بسم اللہ الرحمن الرحیم شاہ جہاں کو شدید پیاس محسوس ہوئی جبکہ گھوڑا بھی پیاسا تھا وہ پانی کی تلاش میں جنگل میں بھٹکنے لگا تو آہر ایک جھوپڑی نظر آئے اس کے باہر ایک نوجوان بیٹھا تھا شاہ جہاں نے اس سے کہا کہ پینے کے لیے پانی ملے گا نوجوان نے بادشاہ کا لباس اور گھوڑا دیکھا تو محسوس کر لیا کہ کوئی بڑا آدمی ہے وہ نوجوان بادشاہ سے کہنے لگا جی حضور کیوں نہیں یہ کہہ کر وہ نوجوان نوجوان اٹھا اور ہیمے سے پانی لے آیا بادشاہ نے احسان بری نظروں سے اسے دیکھا اور کہا میں دلی کا بادشاہ شاہ جہاں ہوں تم میرے محل آنا تمہیں انام و کرام دوں گا اتنا کہہ کر ساتھ ہی بادشاہ نے ایک آگز پر دستہت کر کے اس نوجوان کو دے دیا تاکہ کوئی درباری اسے میرے پاس آنے سے نہ رکے کافی دن گزر گئے تو ایک دن اس نوجوان کے دل میں حیال آیا کیوں نہ دلی چل کر بادشاہ سے انام و کرام حاصل کیا جائے اس حیال کے آتے ہی اس نے دلی کا روح کیا کچھ گھنٹوں کی مسافت کے بعد آخر بادشاہ کے محل تک جا پہنچا پہرادار کو بادشاہ کا دیا ہوا کاغذ دکھایا جس پر بادشاہ کے دستہت تھے دربان اسے اندر لے گیا اس وقت شاہ جہاں اپنے حجرہ میں اللہ کی عبادت میں مشغول تھا جب اس نوجوان نے دور سے دیکھا کہ شاہ جہاں ایک جھروکے میں ہاتھ پھلائے بیٹھا ہے اور دعا کر رہا ہے تو نوجوان نے دربان سے پوچھا بادشاہ سلامت کیا کر رہے ہیں دربان نے کہا یہ اپنے اللہ سے مانگ رہے ہیں اس نوجوان نے کہا لیکن یہ تو خود بادشاہ ہیں انہیں مانگنے کی کیا ضرورت تو دربان نے کہا سب ہی اللہ سے مانگتے ہیں اور وہی سب کو دیتا ہے دربان کا یہ جواب سن کر نوجوان نے کہا اگر یہ بات ہے تو پھر مجھے جانے دو دربان نے کہا کیوں کیا ہوا بادشاہ سلامت سے ملنے کے لئے آئے اور بغیر ملے جا رہے ہو نوجوان نے کہا ہاں جا رہا ہوں تم بس مجھے جانے دو اتنا کہہ کر وہ نوجوان مڑا اور باہر کی طرف چل دیا اتنے میں بادشاہ دواز سے فارغ ہو گیا تو شاہ جہاں کو اس نوجوان کے بارے میں بتایا گیا بادشاہ تو خود اس کا انتظار کر رہا تھا وہ چاہتا تھا کہ اسے انام دیا جائے شاہ جہاں نے فوراں دربانوں کو اس نوجوان کی طرف دڑایا پہرادار اس نوجوان کو واپس بادشاہ کے پاس لے آئے تو شاہ جہاں نے پوچھا تم مجھ سے ملنے کے لئے آئے اور ملے بغیر واپس چل دئیے اور یہ بات کیا ہوئی نوجوان نے کہا بادشاہ سلامت یہ سچ ہے کہ میں آپ سے انام لینے کی گر سے آیا تھا اور جب آپ کو اللہ کے حضور ایسے ہاتھ کھلائے دیکھا تو دل میں حیال آیا کہ آپ اتنے بڑے بادشاہ ہونے کے باوجود خود اللہ کے سامنے ہاتھ پھلائے بیٹھے ہیں تو پھر میں بھی اس سے کیوں نہ مانگو جسے آپ بھی مانگ رہے ہیں اور جو آپ سے بھی بڑا ہے اور بادشاہوں کا بادشاہ ہے تو دوستو ہمیشہ اللہ سے مانگو جو دیتا بھی بے حساب ہے اور جتاتا بھی نہیں اللہ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق تاہرمائے آمین یا رب العالمین دوستو یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں ضرور بتائیے گا اور اپنی محبت کا اظہار اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر کے کریں پھر ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک اللہ حافظ